اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو مل بتانے جا رہی ہوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں بہت ہی فیارہ ہے بہت ہی نایاب ہے جو لوگ بہت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے یا اس مسئلہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہو جائے کہ یہ کس طرح ہوا کس نے کیا یا کوئی ایسا جادو رہ رہا کسی نے آپ کے گھر میں چلایا ہو یا پھر آپ کو کسی نے تن کیا ہو تو آپ سارا واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ ایک دن کا جو عمل ہے اس میں مقلات حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو خواب میں آکے آپ کتاب داری کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتاتے ہیں یا پھر جو بھی آپ نے مسئلہ پیش کیا ہو وہ مکمل ایک ویڈیو کی طرح آپ کو دکھائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نو چندی جمعیرات کے انتظار کرنا ہے اور آدھی رات کو جیسے کہ نو چندی جمعیرات کی جب آدھی رات ہو تحجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے تو پھر دو نفل آپ نے ادا کرنی ہے زانوں پر ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے یعنی کہ پاؤں لمبے کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ نے استغفراللہ پڑھ کر ایک ہزار مرتبہ حسبوناللہ حنیم الوکیل پڑھنا ہے دوبارہ سے سنوئے جیسے کہ آپ کو تفصیل بتا دی گئی ہے تفصیل بتانے کے دوبارہ سے طریقہ سنوئے آپ نے نوچندی جمعیرات کو جب نیسو شب رہ جاتی ہے یعنی کہ آدھی رات رہ جاتی ہے تحجد کا ٹائم ہوتا ہے دو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں اور پھر آپ نے زانوں یعنی کہ پاؤں لمبے کر کے ایک ہزار مرتبہ استغفراللہ اور ایک ہزار مرتبہ حسبوناللہ ونیم الوکیل پڑھنا ہے اور تیرہ سو مرتبہ آپ نے یہ جمعہ باپ کو دعا سکرین پر چل رہی ہے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور کسی قسم کی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی بی حقی نا تالوتا الائکم و بی حقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک و واہو فکم علیکم یہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے اس عمل کو کر کے آپ نے صاف ستھرے جو بستر پر آپ نے لیٹ جانا ہے تو جیسے ہی آپ لیٹو گے تو آپ نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے استغفراللہ استغفراللہ کی تسبیح کرتے کرتے دل میں موکل کا جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کس چیز کے لئے عمل کیا اور ساتھ میں یہ بھی رکھیے گا کہ آپ نے کیا پوچھنا تھا ٹھیک ہے تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے موقع مقلات کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے خواب میں آ کر آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے ٹھیک ہے یا تو جس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کوئی بات پوچھنی ہو یا کسی بات کا پتہ لگانا ہو تو وہ یہ عمل کر لے اچھا جی ایک اور بڑی بات جو لوگوں نے بہت اسرار کیا ہے میرے بہن بھائیوں نے تو اس بارے میں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ سی شنبہ دو شنبہ یہ سب کیا ہوتا ہے سنیچر کیا آتا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے اسلامی دینوں کے حساب سے جیسا کہ اسلامی مہینے ہیں اسی طرح اسلامی دین بھی ہیں دیکھیں اسلامی مہینوں میں آجاتا ہے محرم سفر ربیو لگول ربیو سانی زمادو لگول زمادو سانی ٹھیک ہے رجب شبان رمضان شوہ زلکت زلحج ٹھیک ہے اسی طرح جو اسلامی دین بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دینوں کے نام بھی ہوتے ہیں شنبہ جو ہوتا ہے اس کو سنیچر یعنی یہ ہمارے پاکستان میں ہفتے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے غور سے غور سے یاد رکھیے گا اس ویڈیو کو سننے کہ میں نے آپ جب عمل آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا مقلین کا تو اس میں سنیچر کا ذکر تھا ٹھیک ہے تو لوگوں نے پوچھا یہ سنیچر کیا ہے تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں شنبہ یا سنیچر اس کو ہفتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یک شنبہ اتوار کو کہا جاتا ہے اسلامی دنوں کے مطابق اسلامی دن میں پہلا جو ہفتے کو شنبہ کہا جاتا ہے یا سنیچر کہا جاتا ہے یک شنبہ اتوار کو کہا جاتا ہے دو شنبہ پیر کو کہا جاتا ہے سے شنبہ منگل کو کہا جاتا ہے چہار شنبہ بودھ کو کہا جاتا ہے پن شنبہ جمعیرات کو کہا جاتا ہے اور جمعے کو جمعہ ہی کہا جاتا ہے جمعہ تل مبارک ٹھیک ہے جمعہ تل مبارک کی بہت سے تر برکات خیئے ہیں تو آپ کو ضرور جمعہ والدین اعوذ باللہ من الشیخ والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیر اپنہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی کو حتم کریں اگر آپ صاحب اولاد ہیں اللہ پاک ان کو عالم فاضل اور حافظ بنائے بیٹی ہیں تو عالمہ بنائیں حافظہ بنائیں اور اچھی تربیت کریں اپنی اولاد یہ کہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکم میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے باس لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا بوچھنا ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننیں بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیں انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز اس نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی بھی نہیں دیتی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احسان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ناس علاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہو دک تکلیفے ہو وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ پر زکاعت کے طریقے بتانے جارہے ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹی ہیں وہ چینی کھا لے تھا کہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے عمل ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد ایک بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازم بتایا کریں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا گناہ ہے چھے کیلو چینی جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو اب ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک وقت بعد مجھے بہت مطلب کہ کہنی پیاری ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اکیوٹی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تھے تو پھر یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ہیں یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی آیا اس بی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سے بستہ لکھے میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشنان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح زکاہت ادا یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہو بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لیا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی زکاہت ہوتی ہے تو اس کا اجازت نام آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں سبب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ پر فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی بلو کی اجازت لے کر عمل دے رہنگے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے طرح آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ خمسے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیا کریں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤزباللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لیے یقین کرے خود محنت کرتی ہوں بھی محنت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیق ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا ہے میں اپنی مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے مرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کر دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے تو ایک بہت تمیشہ یاد رکھے گا جب آپ لوگوں نے یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ اٹیمیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دا آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت آ کریں عداب دیر خاصرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینٹ کرنی ہے ساتوں کا خیال لکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال لکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی تھی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم پر وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری ورس ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سو رویہ دے تین صورت کے لئے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا چھے دس صورتیں دے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پرہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نماز عشاء پرہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حکم دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پورے نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لجائے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کو بولو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کے جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتا ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گار دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہیں وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال کے لئے دعا میں یاد رکھئے اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ رہے ہیں جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھائی جی ہم نقام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کی یا ہمیں اس چیز پر کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ کا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے در ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فاردے کے لئے آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ